السلام علیکم یہ تھا کہ جو خضا نمازیں ہیں اس کے بارے میں شریعت میں کوئی ایسا کیلئر کٹ حکوم نہیں کہ خضا نمازیں پڑھنی چاہیئے ان کا کہنا یہ ہے اور یہ میں پہاد بھائی کو فورڈ بھی کیا ہے کہ آپ بس توبہ کریں اور اس کے بعد اپنی نمازوں کی پابندی کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خضا نمازوں کوئی ایسا خاص شریعت میں کیلئر کٹ حکوم نہیں ہے کہ آپ کی خضا نمازیں چھوڑ گئی ہیں وہ آپ ان کو پڑھیں اور ادا کریں ایک تو سوال یہ ہے اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اسی پروگرام میں میں نے بھی دیکھا ایک اور عالم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں بلکل ہے اور ایسے ہے اور ایسے تو کافی وہاں پہ گڑبر ہوئی تھی ٹی وی پروگرام میں اچھا اچھا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ متحر غوری آپ نے نیویورس سے کال کی ہے اور قضا نمازوں کے حوالے سے آپ نے کسی سکالر کا جو ہے وہ تذکرہ کیا تو جواب اس کے کہ بلکل قضا نماز ہے تو ضروری قضا کا مطلب یہی ہے اور جب ایک فریضہ جو آپ پر کیا گیا ہے فرض کر دی گئی ہے کہ نماز اور اس کو آپ آدانہ کریں تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی آلٹرینیٹیو تو ہوگا اس کا آلٹرینیٹیو اس کی قضا ہے لہٰذا قرآن کریم میں جب نماز فرض کر دی گئی ہے اور فرض نماز جو آپ نے آدانی کی خود کوتائی کر لی یا جو بھی ہے آپ نے دس پندرہ سال تک آدانی کی اب آپ آدانہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو پیشی ساری قضا عمری کرنی پڑیں گی کیونکہ جو چیز فرض ہے وہ فرض کی جو آدائیگی کی کیا شکل ہے پھر اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اس کی قضا کریں آپ اس کو پورا کریں تو بلکل اسی طریقے سے جو ہے وہ بلکل اور پھر دوسری بار یہ تو میں ایسی مثال کے طور پہ کہا لیکن جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز قضا ہوئی آپ نے نماز ادا کی بخاری شریف کے اندر کیا باقی تمام بلکہ حدیث کے کتابوں میں تو باپ کا عنوان یہ باندھا ہے باپ قضا الفوات امام بخاری نے یہ باندھا ہے باپ قضا الفوات مطلب فوت شدہ نمازوں کی قضا جو نماز فوت ہو گئی ہیں ان کی قضا یہ باپ باندھا ہے اس کے نیچے حدیث وہی نقل کی کہ غزو خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مسلسل پانچ نماز قضا ہو گئی کیونکہ ظاہر ہے کہ خندق کھو دی رہے ہیں ظاہر ہے بہت بڑا مارکہ تھا ایک خوف و حراستاری تھا تو جناب وہ خندق کے کھو دی جاری ہیں پورا جو ہے مشرق مکہ جو اہل شرق سب آپ پر جو ہے وہ تاپت و حملے کے لئے تیار تھے تو وہ خندق کھو دی جاری تھی اس پہ اتنے مصروف تھے اتنے مصروف تھے نکھانے کو کچھ نہیں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں تو پانچ نمازیں پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملا تو مسلسل پانچ نمازیں فوت ہوئیں تو وہ نمازیں پھر جب آپ نے خندق کھو دی سارا پورا ہو گیا اب آپ نے ساری نمازیں قضا کی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ نماز جو فوت ہوگی اس کی قضا کی ضرورتی اب توبہ کر لیں تو توبہ کیوں نہیں کر لی تو بلکہ آپ نے پوری نمازیں باجمات اسی طریقے سے ساری کی ساری ادا کروائیں تو اس لئے جو یہ تو بالکل جب وہ خامقہ کی بات ہے پتہ نہیں کی انہوں نے سینیریو میں یہ بات کر دی سکالر صاحب نے یا حدیث میں ان کی نظر نہیں تھی بالکل قضا نمازیں جو ہے ان کے قضا کرنی پڑتی ہے بلکہ جان بوجھ کے کی جائے یا سوتے میں رہ جائیں اور سونے والے کے میں تو خود نبی نے فرما دیا جو نماز سے سوتا رہ گیا یا بھول گیا جب بھی اس کو یاد آئے کہ میرے تو نماز رہ گئی تو فورا نماز پڑھے تو فورا نماز پڑھنے کے حکم دیا اس لئے فوز شدہ نمازوں کے بلکل قضا ہے تو یہ ان کا کہنا بلکل غلط ہے میں نے ہمیشہ بتا سوشل میڈیا جو ہے یہ تو سوپر مارکیٹ ہے لہذا اس کے اندر جو ہر چیز لینے کی نہیں ہوتی جو سوپر مارکیٹ میں آپ جاتے وہ چیز لیتے جو حلال یہ جو آپ کے کام کی ہے شراب اور پورک بھی وہاں پڑھا ہوتا آپ نے ہاتھ لگاتے سوشل میڈیا پہ بھی ہر طرح کا عادم یہ ہر طرح کی باتیں کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر بات لے کے عمل کو شروع کر دے بلکہ آپ جس عالم کو اتھینٹک اور مستن سمجھتے ہیں اس سے ضرور ویریفائی کریں جیسے آپ نے ویریفائی کر لیا وہ چاہے بیٹھ کے ویڈیو بنا بنا کے ڈالے جا رہا ہے اور حدیثوں کو توڑ موڑ کے اور ایک نیا دین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کی پیشنگوئی تو اس بخاری کی حدیث میں نبی نے دی ہے فرمایا کہ قرب قیام دے وہ زمان نہ آ جائے گا کہ جناب وہ جاہل قسم کے لوگ مفتی بن کے بیٹھ جائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے ایسے فتوے دیں گے جو گمراہ کن ہوں گے اور پبلک ان کے پیشے چل پڑے گی ہے شیطان نفس کا جو شکار ہیں تو وہی والی بات ہے تو یہ وہ قرب قیامت ہے اس لئے تو آپ ان چیزوں کو بیریفائی کیے بغیر بالکل جائے آگے نہ بڑھیں بہت خوب بہت شکریہ حضرت ایسی چیزیں بہت ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں اور کیا کریں حق و باطل کا مقابلہ ہے